اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین اور سامعین کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سمیلہ دعود ابباسی ناظرین اکرام روزانہ کی طرح آج بھی دنیا بر کے بیشتر ممالک اور پاکستان کے بہت سے شہروں سے پوچھے گئے آپ حضرات کے سوالات ہمارے سامنے موجود ہیں ان سوالات کے بارے میں ہم مفتیان کرام سے شریع رہنوائی حاصل کریں گے تاہم سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آج کے پینل کا آپ کے سامنے تعریف کرانا چاہتا ہوں ہمارے آج کے پہلے مہمان مفتی اویس احمد صاحب ہیں آپ جامعہ تر رشید میں ایک عرصے سے اپنی تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں نوجوان عالم دین ہیں بہترین مصنف اور دیگر فنون کی طرح فقہ میں بھی مہارت رکھتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے مہمان مفتی فیصل احمد صاحب ہیں جو تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے تو سوالات کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں آج کا پہلا سوال محمد عمران صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے یہ پوچھتے ہیں قسم ٹوٹنے کے بعد کفارہ ادا کیا اب دوبارہ اگر وہ کام ہو جائے تو کیا دوبارہ کفارہ ادا کرنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم قسم ٹوٹنے کے بعد ایک مرتبہ جب کفارہ ادا کر لی جائے اور پھر وہی عمل وہی فیل دوبارہ کر لی جائے تو اس سے دوبارہ کفارہ لازم نہیں ہوتا بلکہ ایک مرتبہ ہی کفارے کی ادا کی سے وہ کفارہ پورا ہو جاتا ہے دوبارہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے اگلا سوال سعودی عرب سے ام ایمان صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں میرے پاس چوہتر گرام سونا ہے ادھر سعودی عرب میں گرام کا حساب ہے مجھے طولہ کا پتہ نہیں چلتا تو اس پر کتنی زکاة ہوگی جبکہ اٹھارہ طولہ چاندی بھی ہے دی اگر کسی کے پاس ایک زائد طرح کے اموال زکاة موجود ہو تو اس صورت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھ سو بارہ اشارہ تین پانچ گرام چاندی کی مالیت کی بخدر یا اس سے زیادہ کا نساب موجود ہے یا اس سے کم تو اگر تین سو چھ سو بارہ اشارہ تین پانچ گرام چاندی کی مالیت کی بخدر یا اس سے زیادہ مالیت کا سونا موجود ہے چاندی اور اس کا مجموعہ جو بنتا ہے تو اس صورت میں زکاة واجب ہوگی اور زکاة اڑھائی فیصد کے اعتبار سے نکالنے ضروری ہے اور اگر چھ سو بارہ اشارہ تین پانچ گرام چاندی کی مالیت کی بخدر نہیں ہے بلکہ اس سے کم بنتا ہے تو اس صورت میں زکاة واجب نہیں ہے اگلا سوال بنگلہ دیش تھے شمس الاسلام صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں اگر کسی مرد کی فوتکی کے بعد اس کا لڑکا میت کی طرف سے نماز کا فدیہ ادا کرے تو کیا میت کی لڑکی کو دینا جائز ہوگا جبکہ میت نے وسیعت نہیں کی تھی یہ صدقات واجبہ اور اسی طریقے سے فدیہ یہ اپنے اصول کو یعنی باب دادہ پر دادہ اور اسی طریقے سے جو فروع ہے یعنی بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی ان کو دینا جائز نہیں ہے تو اگر یہ فدیہ دینا چاہتے ہیں والد کی طرف سے تو اس صورت میں لازم ہوگا کہ بیٹی کے بجائے کسی اور مستحق شخص کو دے دیا جائے اگلا سوال کوئٹا سے ابو صفی صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز کے بعد سو مرتبہ یہ دعا پڑے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ادا فرماتے ہیں کیا یہ روایت میں ثابت ہے جی اس طرح کی کوئی روایت تو مجھے نہیں مل سکی کہ جس میں یہ فضیلت ہو کہ جو شخص صبح میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور استغفر اللہ پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت ادا فرمائیں گے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ دونوں میں ایک میں اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تعریف کا ذکر ہے اور دوسرے میں استغفار کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں استغفار کے بڑی فضیلت آئی فرمائے تو ہم اس سے استناز کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس نظریے سے اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے کہ رزق کے اندر مال کے اندر برکت ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ اس کی نتیجے میں اس کے مال کے اندر اس کے عمر کے اندر برکت ادا فرمائیں گے اگلی سوال محمد شاہد محبوب صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں اگر مسجد میں کسی وجہ سے آزان نہ ہو اور نماز پڑھا دی جائے تو اس کا کیا حکم ہے جبکہ دیگر مسجدوں میں آزان ہو چکی ہو آزان یہ شاعر اسلام میں سے ہے تو ایسی مسجد جہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہو تو وہاں پر آزان دینا مسنون اور ضروری ہے تو اگر کسی ایسی جگہ کے جہاں پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اس مسجد میں آزان نہ کہی جائے تو یہ بہت بری بات ہے لیکن اگر کسی نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی لیکن گناہ ملے گا آزان نہ کہنے گا اگلا سوال ڈاکہ سے فرخ اسلام صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں زہر اور اثر کی نماز میں امام کی قرآن سنائی نہیں دیتی لیکن اگر مائک کے ذریعے یہ آواز کچھ نمازی جو اسپیکر کے سامنے ہوں سن لیں تو کیا سجدہ ساہ لازم ہوگا جبکہ بغیر مائک کے کوئی بھی نہ سن سکتا ہو پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مائک کو اس طرح سیٹ کیا جائے کہ اس کے آواز مقتدیوں تک نہ پہنچیں لیکن اگر کوئی اس کا انتظام نہ ہو تو پھر اس صورت میں دیکھا جائے گا اگر مائک کے جو آواز ہے جو اس کے قرب جوار میں لوگ کھڑے ہیں صرف انہی تک آواز جاتی ہے پوری صف تک نماز اس کے قرآن کے آواز نہیں جاری تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی لیکن اگر صرف قرب جوار میں نہیں بلکہ پوری صف والے اس کی قرآن کی آواز کو سن رہے ہیں اور تین آیات یا اس سے زائد کی بقدر ان کو آواز آتی ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی اور اس نماز کے یہاں دہ لازم ہوگا اگلا سوال انڈیا سے محمد تسلیم اختر صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کیا خواتین اپنے اپنے گھروں میں الگ الگ جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں جو نماز جنازے کیلئے بقاعدہ جنازہ گاہ میں اختمام کہہ جاتا ہے تو خواتین کو چاہیے کہ وہ گھر میں نماز جنازہ نہ پڑھیں بلکہ جنازہ گاہ میں نماز جنازہ ادا کے جائے البتہ خواتین کو چاہیے کہ مجید کے لیے مرہوم کے لیے احسال سواب ذکر و ذکار پڑھ کر استغفار کر کے اس کے احسال سواب کے جائے کیونکہ جنازہ بھی ایک دعا ہے تو دعا ہی کرنی ہے تو جنازے کے بجائے ذکر و ذکار پڑھ کر قرآن مجید پڑھ کر یا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس سے جو سواب ملنے والا ہے وہ سواب پہنچا دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اگلا سوال بھی انڈیا سے ہے اور انہوں نے اپنے نام نہیں لکھا سوال ان کا یہ ہے میرے ہاتھ میں پلیستر ہے کیا میں ایک ہاتھ سے چہرے کو چھے بار دو سکتی ہوں جبکہ اندیشہ ہو کہ آزا سوکے نہ رہ جائیں یہ وضو میں ہر عز کو ایک مرتبہ دھونا تو فرض ہے تین مرتبہ دھونا مسنون ہے تو اس لئے اس بات کے احتمام کی جائے کہ تین مرتبہ سے زیادہ نہ ہو لیکن اگر کسی کو یقین ہو کہ کسی عز کا کوئی حصہ خوش کرے گیا ہے تو اس صورت میں تین مرتبہ سے زیادہ بھی دھوئے جا سکتا ہے اگلا سوال عبد المعید صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کیا جنابت کی حالت میں کوئی نیک کام کریں تو اس پر سواب ملتا ہے جنابت کی حالت میں اگر کوئی ایسا نیک کام کیا جائے کہ جس کے لئے تحارت شرط نہیں ہے جیسے ذکر و اذکار کرنا یا دروشری پر پڑھنا تو اس کا تو سواب ملے گا لیکن اگر کوئی ایسا کام کے لئے جائے کہ جس کے لئے تحارت شرط ہے جیسے نماز پڑھنا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا تو اس صورت میں سواب کے بجائے گناہ ملے گا اگلا سوال محبوب پاشا صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں اپنی بیوی کا سطر دیکھنا کیسا ہے یہ بیوی کا صدر دیکھنا جائز ہے لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ نہ دیکھا جائے اگلا سوال امی عدری صاحبہ کا ہے ٹنڈو سومروں سے یہ پوچھتی ہیں تجوید کے قانون میں نون کو جہاں اخفا کرنا ہوتا ہے وہاں اکثر اظہار ہو جاتا ہے اس سے کوئی فرق تو نہیں بڑھتا یہ تجوید کے جو قوائد ہیں ان کے سیکھنے کا احتمام کرنے چاہیے تاکہ قرآن مجید کو صحیح غروف کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے لیکن اگر کوئی باوجود کوشش کے تجوید کے جو مخارج ہے ان کی ریاد نہیں رکھ سکتا اظہار کی جگہ اخفا ہو جاتا ہے یا اخفا کی جگہ اظہار ہو جاتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی کوشش ہی نہیں کرتا اور کوشش نہ کرنے کے باوجود پھر اس سے کام ہو جاتا ہے تو یہ درست نہیں ہے اگلا سوال ابتاباد سے جنید صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پگڑی کے دو رنگ سنے ہیں سیاہ اور سفید ان کے علاوہ کون سے اور کتنے رنگ ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امامہ کے صرف دو ہی رنگ ثابت ہے ایک سفید اور دوسرا سیاہ البتہ رزر رنگ کے بارے میں بعض لوگوں نے تذکیرہ کیا ہے لیکن علامہ سیوتی رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تردید فرمائی ہے وہ فرمایا کہ صرف دو ہی رنگ ثابت ہیں باقی کسی کلر کی کوئی حقیقت نہیں ہے ایک سیاہ رنگ اور دوسرا سفید رنگ یہ دو رنگ ثابت ہیں اگلا سؤال محمد اسمان صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کیا کھانا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنی بات ثابت ہے کہ میٹھی چیز کو آپ پسند فرمایا کرتے تھے لیکن کھانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا یا کھانے کے بعد میٹھی چیز کھانا اور اس کو سنت سمجھنا یہ درست نہیں ہے البتہ یہ نظریہ رکھتے ہوئے اور یہ اتباع کی نیت سے میٹھا کھا لیا جائے اور کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اس کو سنت نہ سمجھ جائے اور نہ ہی لازم سمجھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال مفتی فیصل احمد صاحب سے ہے اور یہ سوال اپٹ آباد سے ارسلان ملک صاحب نے پوچھا ہے سوال ان کا یہ ہے کیا یہ حدیث ثابت ہے حب الوطنی من الایمان یعنی وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو انہوں نے روایت ذکر کی ہے حب الوطنی من الایمان ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث جو ہے ثابت نہیں ہے اور بعض ازرات نے اس کو موضوعات میں سے شمار کیا ہے اور بعض ازرات نے اس کو حدیث سے ہٹ کے اقوال میں شمار کیا ہے لیکن جن ازرات نے بھی اس کی تردید کی ہے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس کا معنی ٹھیک ہے یعنی معنی ٹھیک ہے کا مطلب ہے کہ وطن سے محبت جو ہے وہ ایک طبعی چیز ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ سے بہت محبت تھی اور جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی اور جو صحابہ کرام تھے وہ بھی جب مکہ سے مدینہ آئے تھے تو وہ بھی پریشان رہتے تھے وہاں کے موسم سے بھی پریشان تھے اور وہاں پر وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ مدینہ بھی ان کے لیے ایسا ہی مانوسیت والا ہو جائے جیسے کہ مکہ تھا تو جس جگہ انسان رہتا ہے چاہے وہ کوئی گھری کیوں نہ ہو تو ایک طبعی چیز ہے انسان کو اس سے انسیت ہوتی ہے جب انسان چھوڑتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور کسی نئی جگہ پہ جا کے اس کو مانوس ہونے میں وقت لگتا ہے تو یہ جو ایک طبعی محبت ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن اسی چیز کو یہ کہنا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے یا یہ ایمان کا تقاضہ ہے تو ایسا نہیں ہے ایمان کا تقاضہ نہیں البتہ اس میں میں ایک بات کا اضافہ کروں گا وہ یہ کہ پاکستان کے اندر یہ دونوں جہتے جمع ہیں کیونکہ پاکستان ہمارا وطن بھی ہے ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں طبعی طور پہ ہمیں اس سے محبت ہے جیسے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کو طبعی طور پہ ہندوستان سے محبت ہوگی تو ایک وہ طبعیت کا تقاضہ ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی نظریاتی ریاست بھی ہے اور دنیا کی یعنی مدینہ کے بعد یہ پہلی اسلامی نظریاتی ریاست ہے تو اس لحاظ سے ہمارا اس کا ایک ایمانی رشتہ بھی ہے تو یہاں پر اس کے دونوں معنی صادق آ جاتے ہیں کہ ہماری اس سے ایمانی محبت بھی ہے اور ہماری اس کے ساتھ ایک طبعی محبت بھی ہے لیکن باقی دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں عام طور پہ اس سے طبعی محبت ہوتی ہے وہ ایمانی محبت نہیں ہوتی اگلا سال محمد عبداللہ صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کیا ایسے ملی نغمیں سننا جائز ہے جن میں آلات موسیقی کا استعمال ہو اور جن کو سن کر وطن سے محبت بڑھتی ہو اور وطن کی خدمت کا جذبہ دل میں ابرتا ہو جی اوپر کی جو بات ہوئی ہے اس کی تناظر میں یہ بات تو واضح ہے کہ وطن سے محبت رکھنا ٹھیک ہے اور خاص طور پر پاکستان کی تناظر میں اس کا جذبہ اور بہتر ہے لیکن یہاں پر خرابی آ رہی ہے کہ آلات موسیقی کا اپنے اس میں قید لگا دی ہے تو آلات موسیقی سے وہ ظاہر گناہ بن جائے گا تو جو جائز محبت ہوتی وہ جائز طریقے سے ہوتی ہے حرام طریقے سے نہیں ہو سکتی تو محبت کرنا جائز ہے جذبہ بڑھانا جائز ہے ملی نغمیں پڑھنا جائز ہے بنانا جائز ہے لیکن اس میں آلات موسیقی کا استعمال بالکل جائز نہیں البتہ یہ بات کہ بعض دفعہ سے آج کل کیونکہ وہ جدید آلات آ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بیک گراؤن میں ایسی آوازیں یعنی انسانی آوازیں ہوتی ہیں وہ انسانی آوازوں کو ایسے ریدم میں ڈال دیتے ہیں جس سے وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی موسیق سا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جہاں پر آواز واضح ہو کہ یہ ہے آواز ہی انسانی آواز ہے اس کو ترنم سے پڑھا گیا ہے تھوڑا تو جس طرح ایسے ترنم سے پڑھنا جائز ہے تو ٹھیک ہے بیک گراؤن میں بھی کچھ تھوڑا سا اس کے اندر ٹیچ دینے کے لیے اس کی بھی گنجائش ہوگی لیکن اگر جہاں پر اس قسم کی آواز کو بقاعدہ موسیقی کے اندر ڈال دیا جائے یعنی موسیقی کی کوئی دھونوں اس کے اندر اس کو ہم فیٹ کر دیں اور جس طرح ڈھول بجنے سے ایک ترتیب سے آواز آتی ہے اسی طریقے سے آپ کے انسانی آواز بھی اسی ترتیب سے آنا شروع ہو جائے تو جہاں پر اس درجے میں آلات کا استعمال ہوگا وہ میرے خیال میں پھر وہ خود موسیقی کا آلہ بن جائے گا تو اب یہ بنانے والوں پر ہے کہ وہ کونسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں لیکن سننے والوں کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ اگر ان کو محسوس ہو کہ پیچھے بیک گراؤن میں موسیقی نہیں ہے بلکہ انسانی آواز ہے اور ترنم کے ذریعے سے ایک ساس پیدا کیا گیا ہے تو اس کی گنجائش ہے اس کو سن سکتے ہیں جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال آزم خان صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کادیانی مرزائی پاکستان کے آئین کے مطابق کافر قرار پا چکے ہیں اس بارے میں وضاحت فرما دیں اگلا سوال مدسر صاحب کا ہے راولپنڈی سے یہ پوچھتے ہیں کادیانیوں سے سلام کرنا ان کا احترام کرنا ان کی چیز خریدنا ان کے ساتھ کام کرنا جائز ہے یا نا جائز اس حوالے سے کیونکہ آج کل وہ آتف صاحب کا مسئلہ بھی کافی مشہور ہوا ہے اور اس پر بھی بہت پوستے چل رہی ہیں تو دیکھیں ایک آئین پاکستان کے تحت کادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا اچھا جس آئین نے ان کو اقلیت قرار دیا یعنی غیر مسلم قرار دیا اسی آئین نے کہا کہ جو غیر مسلموں کے حقوق ہیں وہ ان کو ملیں گے تو یہ دونوں چیزیں کادیانیوں کے لیے ہمارے آئین کے تحت ٹھیک ہیں یعنی وہ غیر مسلم بھی ہیں ان کو غیر مسلم اپنے آپ کو کہلانا چاہیے مسلمان نہیں کہلانا چاہیے ان کو اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہنا چاہیے ان کو اپنے جو بھی ان کے مذہبی شاعر ہیں ان کو اسلامی شاعر کے ساتھ ملتبس نہیں کرنا چاہیے یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے اور پاکستان کی اور ہماری حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو شہری حقوق ہے وہ فرام کرے تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہو گئی اس کے بعد پھر اس کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے غیر مسلموں کے لیے کچھ قلیدی عہدے پاکستان میں منع ہیں یعنی صدر وزیراعظم غیر مسلم نہیں بن سکتا تو ظاہرک کے قادیانی کیونکہ غیر مسلم قرار دیے گئے ہیں تو لہذا وہ بھی نہیں بن سکتے تو یہاں تک تو ان کا معاملہ عام غیر مسلموں کی طرح کا ہوا اب آگے چل کر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب یہ کسی بڑے عوضے پہ جاتے ہیں تو آئینی طور پہ ابھی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ کسی بڑے عوضے پہ نہیں جا سکتے لیکن اس حوالے سے جب حکومت کوئی قدم اٹھائے تو حکومت کو کچھ چیزوں پہ توجہ دینا بہت ضروری اور حکومت دیتی بھی ہے جیسے مثلا اگر وہ اقتصادی کمیشن کوئی بنا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ کسی ایسے آدمی کو نہیں رکھے گی جس کی اقتصادیہ سے منوسیت نہ ہو یعنی وہ بالکل عام ایک عالم دین کو اس میں نہیں رکھے گی کیوں نہیں رکھے گی کیونکہ یہ عالم دین اس کا اچھا مشورہ نہیں دے سکتا تو جو بھی کام ذمہ لگتا ہے یا جو بھی کمیٹی بنتی ہے اس کمیٹی کے لیے مناسب بفراج چھنے جاتے ہیں اس مناسبت کے اندر دو باتیں اہم ہوتی ہیں ایک بات تو یہ کہ وہ اس فن کا ماہر ہو دوسرا یہ کہ وہ آپ کا خیرخواہ بھی ہو کیونکہ جو ماہر آدمی ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ بدخواہی پر اتر آئے تو وہ اپنی مہارت سے زیادہ بدخواہی کر سکتا ہے زیادہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے تو خالی ماہر ہونا عام نہیں ہے بلکہ ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا خیرخواہ ہونا بھی ضروری ہے ورنہ وہ آپ کو جو مشورے دے گا یا آپ کو جو سٹریٹیجی بنا کے دے گا یا آپ کو جس چیز پر وہ لابنگ کرے گا جس پر آپ کو پریس کرے گا وہ چیز الٹا آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے چنانچہ ہم نے تاریخی طور پر دیکھا ہے کہ چوزری زفراللہ خان صاحب جو تھے وزیر خارجہ بنے اور انہوں نے یہ کشمیر کا مسئلہ بھی ہمارا پیدا کیا انہوں نے بہت سی جگہ پر یعنی ان کو لیاقت علی خان صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے نا ایک قادیانی کی حیثیت سے آپ جو ہے نا وزیر خارجہ کی حیثیت سے آپ وہاں پر بیان نہ کریں کراچی میں ان کا کوئی جلسہ تھا تو آپ ایک قادیانی کیسے سے بات کر لیں لیکن انہوں نے کہا نہیں میں اپنا منصب چھوڑ سکتا ہوں لیکن میں جو ہے نا اپنے مذہبی اس سے نہیں آٹھ سکتا تو اس قسم کا اسی طرح وہ منصور احمد صاحب کا واقعہ معروف ہے جنیبہ میں کہ وہ سفیر تھے اور انہوں نے وہاں جا کر قادیانیوں کی طرف سے یہ درخواست تھی کہ ہمارے ساتھ استحصال ہو رہا ہے تو وہ ہمارے سفارتکار تھے ان کو چاہیے تھا کہ بتاتے ہیں کہ نہیں ہو رہا لیکن انہوں نے کہا ہاں ہو رہا ہے انہوں نے اسے قبول کر لیا تو ایسی جگہوں پر قادیانی حضرات ہمیں جھٹکے دیتے رہتے ہیں اور ان جھٹکوں کے پیچھے بنیادی چیز کیا ہے کہ وہ پاکستان سے اتنے وابستہ نہیں ہے جتنے اپنے مذہب سے وابستہ ہیں اور پاکستان کو وہ دوسرے درجے پر رکھتے ہیں آج کل جو ان کے سربراہ ہیں مسور رحمہ صاحب ان کا کلپ بھی ریکارڈ پر موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آئین جو ہمیں کافر قرار دیتا ہے یا تو یہ آئین توڑ لیں اور یا پھر ملک توڑ لیں یعنی اگر یہ آئین اسی طرح رہتا ہے تو پھر ملک ٹوٹے گا ان کی صاف صاف دھمکی ہے تو اس قسم کے ان کے ہمارے ساتھ معاملات شر رہے ہیں اور ہم تاریخی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مقصود سوچ والی ایسا نہیں ہے کہ یہ اکام غیر مسلم ہے جو کہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ پاکستان اگر ان کے ساتھ یعنی یہی آئینی سلوک کرتا ہے کہ ان کو کافر قرار دیتا ہے تو پھر ان کے ذمہ کچھ چیز واجب نہیں ہے کہ وہ پاکستان قرائد کریں تو جب اس قسم کے اعلات ہیں تو ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم کسی قادیانی کو کسی بھی اہم قلیدی عہدے پر رکھیں گے تو پھر وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے بلکل اسی طریقے سے فورسز کے اندر بھی قادیانی ہوتے ہیں میں خود بھی ہمارے والد صاحب بھی فورس میں تھے ہمیں اندازہ ہے تو فورسز میں بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر بھی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آئین اجازت دیتا ہے کہ فورس میں قادیانی آ جائے لیکن فورسز کا کام ہے لڑنا جہاد کرنا اور خود قادیانی مذہب جو ہے وہ جہاد کو نہیں مانتا تو یہ کیسے یعنی جب لڑائی کا وقت آئے گا تو اس کا مذہب جب اسے روک رہا ہوگا تو یہ کیسے ہمارے فارمولوں کے مطابق لڑائی کرے گا یا ہماری قیادت کرے گا تو اس لیے یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ ایک نکتے کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں آئینی طور پر گنجائش ہے لیکن آپ کی سمجھداری کہاں گئی آپ کی کومن سینس کہاں گئی آپ جو ہسٹری کو دیکھتے ہیں وہ کہاں گیا ان سب چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے تو جیسے آپ انٹرویو میں ایک آدمی کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو دس باتیں دیکھتے ہیں صرف یہ نہیں دیکھتے کہ کریٹیریا میں کیا لکھا ہوا ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ کو آئینی گنجائش کے بہوجود بھی بہت کچھ دیکھنا چاہیے لہٰذا جو موجودہ حکومتیں ان سے بھی میری گزارش ہوگی اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہ وہ اس معاملے کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ قادیانیوں کا ایک آئینی حق ہے کہ وہ کہیں جا سکیں اور کیونکہ مرزا عاطف جو ہے وہ اچھے اقتصادیات کے ماہر ہیں لہٰذا ہم ان کو لے لیں بلکہ ان کو اس پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ خود مرزا عاطف کی کون کون سی ویڈیوز موجود ہیں جس کے اندر وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ ایسوسییٹڈ ہیں اپنے مذہب کے ساتھ اور وہ خود باقاعدہ قادیانی حضرات کے جو یعنی فائنانشل ایشوز ہیں ان کو دیکھتے رہیں اس کو مانیٹر کرتے رہیں تو ان کی وابستگی وہاں سے کتنی زیادہ ہے کیا وہ اپنی وہ ماہرانہ سوچ اور ماہرانہ رائے جو ہے خیرخائی کے ساتھ ہمیں دے سکیں گے اور کیا ایسے تو نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہمارے لئے آگے چل کے مسائل پیدا ہو جائیں گے تو اور پھر یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ عوام کے اندر بھی ایک غصہ ہے تو سیاسی لحاظ سے بھی یہ نقصان دے ہے کہ اگر ایک جائز کام بھی آپ نے کرنا ہے آئینی کام بھی کرنا ہے تو اتنے لوگوں کو ناراض کر کے آپ کریں گے تو پھر وہ کام چلے گا نہیں تو لہٰذا میری حکومت سے درخواست ہے کہ اس معاملے کے اندر اس کو نظر سانی کرنی چاہیے اور اس کو پیچھے اٹنا چاہیے جزاک اللہ مفتی صاحب یقیناً یہ اس وقت کا ہارٹ ایشو ہے اور خصوصی طور پر سوشل میڈیا پر تو ہر دوسرا بندہ اس بارے میں بات کرتا ہوا نظر آ رہے اور آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ تاریخی پس منظر کے ساتھ اس مسئلے کی وضاعت فرمائی اگلا سوال ریاض سے بنت غازی صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں ہمارے رشتہ داروں میں چھوٹے لڑکے بارہ تیرہ چودہ سال کے بھی ہیں کیا ان سے پردہ ہے یا نہیں جبکہ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ ابھی بالغ ہیں یا نہیں دیکھیں پردے کا تعلق بلوغت سے نہیں پردے کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ ایک لڑکا یعنی اگر لڑکے کی طرف سے ہم دیکھیں تو وہ لڑکا اب اس عورت کو ایک عام انسان کی نظر سے دیکھ رہا ہے یا اب اس نے اس کو عورت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تو اگر وہ لڑکا جو ہے اب اس کو سمجھنے لگائے اور اس کی ظاہری علامات ہی ہوتی ہیں کہ لڑکے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں بال بناتے ہیں ٹیڑے میڑی مانگے نکالتے ہیں یعنی یہ ایک خاص عمر میں شروع ہوتا ہے گیارہ بارہ سال اس کے بعد سے تو یہ علامات ہوتی ہیں کہ اب یہ جو ہے تھوڑا سا سمجھنے لگائے اور ان چیزوں کی طرف جانے لگائے تو یہ جو عمر ہے اس میں اس سے پردہ کرنا ضروری ہوگا اچھا پھر یہ ہے کہ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دس سال کی عمر میں نماز کا حکم بھی دو اور دس سال کی عمر میں ان کے بستر بھی الگ کر دو تو یہ بھی ایک حکم ہے کہ دس سال میں لڑکے کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے لہٰذا رسک نہ لو اور اس کو دس سال کے اندر ہی اس کے بستر الگ کر دو تو یہاں سے بدلنا ہے کہ دس سال سے عام طور پر ایسا کر لینا چاہیے اور اگر تھوڑا سا کوئی بچہ ایسا ہے حلول جلول سا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا کچھ تو ٹھیک ہے گیارہ سال بارہ سال تو مختلف ہو سکتا ہے لیکن اس کو بلوکت تک چھوڑنا ٹھیک نہیں کہ بالکل بالکل ہوگا ہمیں پتہ چل جائے گا اس کا شناختی گھڑا بن جائے گا پھر جا کے پردہ شروع کریں گے ایسا نہیں اور اگر اس طرف سے لڑکی کی طرف سے ہم بات کریں تو لڑکی کی طرف سے بھی یہ ہے کہ جب اس کو لوگ اور نظروں سے دیکھنا شروع ہو جائیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو شہوت ہو جائے تو شہوت تو نہیں ہوتی لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کے تعامل بدل جاتا ہے لوگوں کا ملنا ملانا بدل جاتا ہے ہاتھ ملاتے ہوئے لوگ ججکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ اس کا تعلق بچی کی گروت سے بھی ہوتا ہے یعنی بعض بچیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑی عمر کی بھی ہو جاتی ہیں بارہ سال کی تیرہ سال کی بھی ہوتی ہیں دیکھنے میں بالکل بچی لگتی ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی لیکن ایسی بھی ہوتی ہیں جو نو در سال کے اندر بھی گروت کر جاتی ہیں تو اگر بچی نو در سال کی ہے لیکن اس کی ہیلت ایسی ہے جس کی وجہ سے اب لوگوں کی اس کی طرف توجہ ہونے لگی ہے تو اب اس بچی کو بھی پردہ کرا لینا چاہیے اور اگر بچی ابھی ایسی نہیں ہے تو ٹھیک ہے گیارہ بارہ سال تک بھی گنجائش ہوگی لیکن یہ کہ بہت زیادہ اس کو ہم بلوغت تک نہیں رکھیں گے پردہ جو ہے وہ اصل میں فتنے سے بچنے کے لیے ہے یہ کوئی ایسے نماز کی طرح کا حکم نہیں ہے جس کا بلوغت کے ساتھ کوئی تعلق ہو اس کا تعلق اس کی ظاہری حالہ سے ہے جب حد شعوت پہ وہ پہنچیں گے تو ان کو ایک دوسرے کی طرف نظریں ڈالنا اور پردہ وغیرے کے آقام جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے اگلا سوال بنت عبداللہ صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہیں اگر کسی لڑکی کا سرپرست اسے شاپنگ کے لیے اپنی حرام آمدن میں سے دے اور وہ لڑکی نماز پڑھنے کے لیے ایک چادر خریدے اور خریدنے کے بعد اسے خیال آئے کہ میرے پاس اتنے جائز پیسے بھی موجود تھے جس سے چادر آ سکتی تھی تو اب وہ لڑکی کیا کرے اس چادر میں نماز پڑھے یا نہیں خریدے دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے والد یا شوہر جو بھی ہے ان کا آمدنی حرام ہے تو ان کے ذمہ ان کا نفقہ تو ہے عورت کا نفقہ تو نہیں کے ذمہ اور یہ جو لڑکی ہے یہ کوئی فرض کرنے کا ماتی بھی نہیں ہے گھرے لو خاتوں نے تو اس کے لیے اگرچہ بالک ہے لیکن اس کے لیے جائز ہے کہ اس حرام آمدن میں سے جتنی اس کی ضرورت ہے اس کے بقدر لے لیں اور اس میں پھر یہ ہے کہ اس کا اعتمام کرے کہ تائیشات میں نہ جائے جیسے اگر شاپنگ کے لیے پیسے ملے ہیں تو اس سے چیزیں کھائی جا رہی ہیں اور اڑائے جا رہے ہیں یہ تو جائز نہیں ہے لیکن جیسے انہوں نے کہا نماز کی چادر لی ہے تو یہ جائز ہے ان کی ایک ضرورت کی چیز ہے اگر یہ لی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تو اگر اس طرح کی البتہ اگر کوئی ایسی عورت ہو جو خود کماتی ہو اور اس کے پاس اپنے ذرائع ہیں اور وہ ان پر یعنی اس کا نفقہ لازم نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو اس سے بچنا چاہیے اب اگر اس نے اس طرح کی کوئی خرید لیے تو اس کو صدقہ کر دے اور اپنے پیسوں سے اپنے لیے لے لیں اگلا سوال کراچی سے سعید احمد صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں قبضے کے پلات پر بنی ہوئے مسجد میں نماز کا کیا حکم ہے میرے خیال میں قبضے کا لفظ جو ہے بہت بدنام ہو گیا تو ایسا عام طور پر نہیں ہوتا کہ مسجد کسی کی ذاتی جگہ پر قبضہ کر کے بنائی جائے البتہ یہ ہوتا ہے کہ جو اب لیز نہیں ہوئی ہوتی جگہ کچھی عبادی ہوتی ہے تو وہاں جیسے اور گھر بنتے ہیں تو یہ مسجد بھی بن جاتی ہے بعد میں عام طور پر لیز کا فارمولا یہ ہے کہ لیز ایسے نہیں ہوتی کہ آپ پہلے لیز لیں گے اس کے بعد علاقہ بنائیں گے بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ عبادی جب بڑھ جاتی ہے اور ایک خاص اس کا کوئی میار ہوتا ہے جب وہ وہاں پر درخواستیں دی جاتی ہیں کہ اتنے لوگ عباد ہو چکے ہیں سب کچھ ہو چکا ہے تو اب آپ گیس دے دیں بجلی دے دیں تو پھر جا کر وہ لیزنگ کا پروسس شروع ہوتا ہے ابتدا میں وہ کسی نے قبضہ ہی کیا ہوتا ہے لیکن اس کو اس کو ہم غیر قانونی بھی نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ کسی اور کی ملکیت نہیں تھی یہ حکومت کی ملکیت تھی اور حکومت نے اس کو نہیں روکا حکومت کا عام طور پر فارمولا یہ ہوتا ہے کہ جن جگہوں پر حکومت کا کوئی سٹیک ہوتا ہے جیسے حکومت نے وہاں سے سڑت گزارنی ہے کوئی پل بنانا ہے کوئی نہر کھودنی ہے ان جگہوں پر تو حکومت کبھی بھی اجازتی نہیں دیتی یعنی اگر کوئی کچھ آبادی بنائے گا تو حکومت گرا دے گی لیکن ان سے ہٹ کے جو جگہ ہوتی ہیں ابھی حکومت نے ان کو اپنے استعمال میں لانا شروع نہیں کیا ان کے بارے میں عام طور پر حکومت کی پولیسی ہوتی ہے کہ حکومت اس کو چھیڑتی نہیں ہے اگرچہ پولیس والے چھڑتے رہتے ہیں اپنی رشوت کے چکر میں لیکن حکومت کی طرف سے ایسا کوئی پابندی نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر ہے لوگ اسی طرح آباد ہوتے ہیں شہروں میں اور شہروں کی ایکسٹینشن بھی اسی طرح ہوتی ہے تو اگر کسی کچھی آبادی کے اندر جس کو لوگ کبھی قبضے کی جگہ کہہ دیتے ہیں وہاں پر مسجد بنی ہے تو جیسے باقی ساری چیزیں آخر میں قانونی ہوں گی تو یہ بھی ہو جائے گی تو لہذا اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ یہ قبضے کی جگہ ہے اور اس میں نماز جو ہے غصب کی جگہ کیا کام ہے کیونکہ یہ حکومت کی جگہ ہے حکومت کی جگہ پہ نماز ویسے بھی پڑھ سکتے تھے مسجد بنا کے پڑھ لی کوئی بتایا ہے اس میں مسئلہ نہیں تو البتہ اگر کسی کی ذاتی کوئی جگہ تھی اور وہاں پر کسی نے قبضہ کر کے مسجد بنا لی ہے مسجد بنا لی تاکہ قبضہ ہو جائے تو دونوں صورتوں کے اندر یہ بالکل نجائز ہے اور پھر وہاں پہ نماز پڑھنا بھی مقروع تاریمی ہوگا جائز نہیں ہوگا جزاک اللہ مفتی صاحب اگلا سوال دبائی سے فراز صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں ہم نے بجلی چوری کی اب وہ پیسے حکومت کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو کیسے واپس کریں ہم دبائی میں ہیں ایسا آسان طریقہ بتائیں کہ پاکستان نہ جانا پڑی اس میں ایسا ہے کہ حکومت نے تو ایسا کوئی اکاونٹ نہیں کھلا ہوتا تاکہ وہ وہاں پر اس طرح کی ریکاوری کریں البتہ آپ دیکھ لیں کہ حکومت کو آپ کس طرح سے پہنچا سکتے ہیں تو اس میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ریلوے ٹکٹ لے لیں اور اس کے بعد پھر اس ٹکٹ کو استعمال نہ کریں لیکن یہ بھی میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ جب لے لیتے ہیں تو وہ ریزرو ہو جاتی ہے جب ریزرو ہو گئی تو وہاں تو کوئی اور نہیں بیٹھے گا تو آپ نے گویا کہ اس کو استعمالی کیا ہے اب بس بیٹھے نہیں آپ اس پہ جا کے تو آج کل بظاہر آسان صورت یہ ہے کہ باشر ڈائم میں دے دیں آج کل اس کی شورت بہت ہے تو اسی میں دے دیں حکومت کے ایک خاتے میں چلا جائے گا امید ہے ٹھیک ہو جائے گا اگلا سوال لاہور سے یہیہ صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں جو شخص پرنٹ تصویریں بنا کر روسی کماتا ہے تو کیا اس کی آمدنی جائز ہے اور اس کے گھر کھانا کھانا کیسا ہے جی پرنٹ تصویر جو ہے یہ ناجائز ہے مکرو تحریمی ہے اس کی آمدنی حرام ہے البتہ پرنٹ تصویر اگر کسی ضرورت سے ہو اور اس ضرورت کی علماء نے اجازت دی ہو جیسے شناخت کارٹ ہے پاسپورٹ ہے اس طرح اور اسی تک اس کا کام محدود ہے اس کے علاوہ وہ آم تصویریں وغیرہ نہیں بناتا تو پھر اس کے لئے جائز ہوگا لیکن اگر آم تصویریں وغیرہ بناتا ہے اور اسی کی پرموشن سے اور اسی کی مارکٹنگ کر کے کمار ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہے اگر اس کی آمدنی ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کے گھر کھانا بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور اگر اس کی آمدنی ٹھیک ہے تو کھانا ٹھیک ہوگا اگلا سوال محمد شاہد صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں ہومیوپیتھک دوا میں ہلکا سا الکوہل ڈالا جاتا ہے جس کا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے تو اس دوا کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہومیوپیتی دوا کے اندر ہلکا سا نہیں بہت سارا الکوہل ڈالا جاتا ہے لیکن وہ جائز ہوتی ہے بہت سارا کا مطلب یہ ہے کہ دوا کے اندر عام طور پر نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ تک جو الکوہل ہوتا ہے اور تھوڑی سے پانچ پرسنٹ دوا ہوتی ہے اور جتنی یعنی کم دوا ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ محصر ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ پھیلتی ہے الکوہل کی وجہ سے تو خیر تو مقصد یہ ہے کہ یہ الکوہل تو اس میں ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے اماؤنٹ کے لحاظ سے یعنی اماؤنٹ سے مطلب اس کی پرسنٹیج اماؤنٹ جو ہے زیادہ ہوتی ہے لیکن جو آپ موہ میں رکھتے ہیں وہ اماؤنٹ بہت کم ہوتی ہے پوری دوا بہت تھوڑی سی ہوتی ہے اور اس پوری دوا کے اندر بھی وہ میٹھی کولیاں زیادہ ہوتی ہیں اور تھوڑا سا اس کے اندر وہ ہوتا ہے سیرپ ہوتا ہے جو وہ پھلا رہے ہوتی ہیں پھر اس سیرپ کے اندر تھوڑا سا الکوہل اگر ہے تو مطلب یہ کہ الکوہل بہت کم کونٹیٹی میں ہو جاتا ہے اماؤنٹ کے لحاظ سے الکوہل کم ہے لیکن پرسنٹیج کے لحاظ سے الکوہل بہت زیادہ ہے تو یہ جو الکوہل ہوتا ہے یہ سنتیٹک ہوتا ہے اور سنتیٹک الکوہل یہ ناپاک نہیں ہوتا اور اس کا پینہ اگر نشے کی حد تک ہو تو بالکل منع ہے اور اگر نشے سے کم ہو تو اگر کوئی یعنی آیاشی کے لیے پیتا ہے یعنی شوق کے لیے تو اس کو منع کرتے ہیں لیکن اگر کسی ضرورت سے پیتا ہے تو اس کی اجاعت ہوتی ہے تو کیونکہ یہ دبا ہے ضرورت میں داخل ہے کونٹیٹی کم ہے اس سے نشہ نہیں ہوتا تو لہٰذا اس کی گنجائش ہے اس میں کوئی حرج کی بات اگلا سوال یوپی سے دعود ابراہیم صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں چھپکلی کو مارنا ثواب بتایا گیا ہو اور یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو چھپکلی نے آگ میں پھونک ماری جی ایسی روایتیں موجود ہیں سیئی ہین میں موجود ہیں سیئی بخاری کے اندر موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس کو مارا جائیں اور یہ علیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو آگ تھی اس کے اندر بھونک مار کے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہی تھی تو یہ روایتیں موجود ہیں اور اس کا مارنا نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب کا کام ہے ایک بات تو یہ ہوئی باقی یہ کہ کسی کے ذہن میں ہو یعنی جانوروں میں ایسے کیسے ہوتا ہے کہ مطلب ایک صحیح کام کرے یا غلط کام کرے تو اصل میں یہ تو طبیعت پر ہے جیسے سامپ ہے اس کی الگ طبیعت ہے اللہ تعالیٰ جیسی مخلوق بنائی ہے ویسی اس کی طبیعت ہے تو معارف الحدیث میں انہوں نے تشریف میں یہ بات وضاعت فرمائی ہے کہ یہ اپنی طبیعت کی وجہ سے ایسا کہ اس کے طبیعت میں شر غالب ہے اللہ نے پیدا کیا اس ہے اگرچہ آخرت میں اس کا کوئی حساب حساب نہیں ہونا کیونکہ یہ مقلف نہیں ہے لیکن طبیعت میں شر ہے تو یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو اسی وجہ سے اس کا مارنا بہتر بھی ہے تو لہذا جائز ہے ثواب کا کام اگلا سوال دبائی سے میسیز عارف صاحبہ کا ہے یہ پوچھتی ہے سورہ واقعہ آیت نمبر پچھتر میں ان جگوں کی قسم کھائی گئی ہے جہاں تارے ڈوبتے ہیں اس سے کیا مراد ہے جی سورہ واقعہ میں جو آیت نمبر پچھتر ہے کہ فلا اکسمو بھی مواقع نجون تو مواقع سے انہوں نے مراد لیا ہے کہ یعنی جہاں پر وہ ڈوبتے ہیں تو اس کی کئی تفسیریں ہیں اور ڈوبنا اس کی ایک جزوی تفسیر ہے کیونکہ مواقع کا مطلب موقع کی جمع ہے مواقع کا مطلب جگہ ہے تو ستاروں کی جگہ اب ستاروں کی جگہ کے بارے میں پھر تفسیر میں بہت سارے اقوال ہیں یعنی پہلے تو بنائی طور پر اس میں دو اقوال ہیں ایک یہ کہ نجون سے مراد جو ہے کس طوار چیز کا آنا ہے ایک مطلب یہ ہے تو اس سے مراد قرآن کریم کا ہے کہ قرآن کریم سماع اول پر تو پورا آیا تھا اس کے بعد پھر نجون کی شکل میں نیچے آیا تو اس سے مراد سماع اول ہو جائے گا تو یہ تو پہلی تفسیر ہے اس کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ عام ستاروں سے ہی متعلق ہے اور اس کے پھر کئی مانا لیے گئے ہیں تو اس میں مواقع کا ایک مطلب جو ہے یعنی مطالع اور مساقت کہ جہاں سے طلوع ہوتے ہیں اور جہاں پر یہ غائب ہوتے ہیں اسی طرح منازل کے جن رستوں سے یہ گزرتے ہیں کیونکہ ستاروں کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں رستے دکھاتے ہیں جو قطب تارہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ شمال میں رہتا ہے اس کے ذریعے سے بھی ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں دیگر ستارے جو ہیں وہ بھی مشرق سے مغرب جب جاتے ہیں تو ان کے خاص پیٹرنس ہیں تو اگر کوئی ان کو سمجھتا ہو تو اس کو رستے کا اندازہ ہو سکتا ہے تو نجوم جو ہیں یہ یعنی اپنی منازل کے لیاز سے بھی بہت بڑی اللہ تعالی کی نشانی ہیں اور مواقع کے لیاز سے بھی کہ جہاں پر یہ ہوتے ہیں چاہے وہ طلوع کی جگہ ہو چاہے غروب کی جگہ ہو یا ویسے جہاں پر بھی یہ ہوتے ہیں ہمیں دور سے نظر آتے ہیں تو ان جگہوں پر ان کے جو حالات ہیں یعنی یہ بکسرت ہیں یعنی نیچے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جگہ جگہ یعنی اگر کھلا آسمان ہو صاف ہو آسمان کراچی یا ایسے پولوٹیڈ ایریا نہ ہو تو پورا آسمان بھرا ہوتا ہے ستانوں سے پھر جب اصل اس جگہ پہ جائیں تو پتہ جالتا ہے کہ ان کے درمیان تو لاکھوں پتہ نہیں کتنے نوری سالوں کا وہ فاصلہ ہے پھر یہ کہ ان کے درمیان میں کہکشان بھی ہے اس کے علاوہ اس طرح کی بے شمار کہکشائیں ہیں تو ان مواقع پر آپ جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک نشانی ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو قدرت ہے اس کا غیر معمولی آپ کو ایک منظر نظر آتا ہے تو ظاہر اتنی بڑی چیز ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کسی زمانے میں جان لو کہ ستاروں کی جگہوں میں کیا ہو رہا ہے تو پھر تمہیں پتہ لے کہ یہ بہت بڑی قسم ہم نے کھائی ہے تو اس کے منازل کا معنی بھی ہے اسی طرح اس کا معنی بھی ہے اسی طرح قیامت کا معنی بھی اس میں لیا گیا ہے کہ جب یہ بینور ہو جائیں گے ستارے تو اس وقت ان کی جو جگہیں ہیں ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے اور وہ بڑا ہی ہیبتناک منظر ہوگا جو اتنی بڑی دنیا ہے کائنات ہے وہ جب بلکل گر رہی ہوگی تباہ ہو رہی ہوگی تو وہ کیا منظر ہوگا تو اس قسم کے مختلف ہیں تو یہ جو انہوں نے فرمایا کہ ڈوبنے کا تو یہ مطلب اس کی ایک جزوی تفسیر ہے اس کی کئی تفسیر ہیں زیادہ یعنی راجع مواقع کے لفظ کے لحاظ سے یہی ہے کہ یہ حقیقی ستاروں کے بارے میں ہیں اور حقیقی ستاروں کی منازل ان کے مطالع ان کے ڈوبنے کی جگہیں اور ان کی جو عام جگہیں جہاں تک ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ سب جگہیں اس میں شامل اگلا سوال اسلام آباد سے محمد عوید صاحب کا ہے یہ پوچھتے ہیں قرآن پاک کی قرآنوں میں اختلاف کی کیا وجہ ہے دیکھیں قرآن کا جو اختلاف ہے یعنی ایک قرآن میں لفظ کو کسی طرح پڑھا جاتا ہے مالکی پڑھا جاتا ہے ایک میں ملکی پڑھا جاتا ہے تو یہ جو قرآن کا اختلاف ہوتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش پہ ہوا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن قبائل کو دعوت دے رہے تھے ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک ہی طرح کی چیز کی پڑھنے میں اس کو قدرت نہیں تھی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اردو کے مختلف لہجے ہیں تلفزات ہیں پشتوں کے مختلف لہجے ہیں پنجابیوں کے مختلف لہجے ہیں پنجابی لوگ ہند کو نہیں بول پاتے ہیں ہند کو والے پنجابی مشکل ہو جاتی ہے تو اب عرب میں بہت سارے یعنی وہ عربی تو سب کی زبان ہے لیکن ہر ایک کے تھوڑے تھوڑے لہجوں کا فرق موجود ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی رہے سے اللہ تعالیٰ سے یعنی تمنا کی کہ اس طرح سے مختلف الفاظ کی گنجائش ہو تو ابتدا میں اس طرح سے مختلف الفاظ کی گنجائش کے ساتھ اترا قرآن کریم یعنی یہ متعین طور پر اترا ہے ایسے نہیں ہے کہ مالی کی اترا تھا اور ہم نے کہا چلو تم آسانی کے لئے مالی کی پڑھ لیا کرو بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طریقے سے اترا ہے اس کی بعد پھر جیسے جیسے اس اسلوب سے قرآن کریم کے اسلوب سے لہجوں سے زبان سے ہمانگ ہوتے رہے عرب تو ایسے ایسے اس چیز کی ضرورت کم ہوتی گئی کہ یہ بہت زیادہ قرآتیں باقی رہیں تو لہٰذا کچھ قرآتیں منصوب بھی ہوتی رہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے منصوب ہوتی رہیں کہ اب آپ صلو اللہ علemец کی بتا دیا کہ اب ایسے نہیں پڑھنا تو اس کی ابتداء بھی آپ صلو اللہ علیہ وسلم کی یعنی چہنے سے ہوئی ہے اور ایک مقصد سے ہوئی ہے اور انتہا بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے اور آپ صلو اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے ہوئی ہے تو اب جو پھر باقی جو قرآتیں بچی تھیں اختلاف کی وجہ ہے ایک اور بات جو سبع عارف کی بحیث لوگ بہت سارے پڑھتے رہتے ہیں سبع عارف کی بحیث بلکل ایک الگ چیز ہے قرآت کا اختلاف الگ چیز ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ سبع عارف میں مثلا ایک اختلاف ہے کہ جمع اور واحد کا تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک قرآت میں ہمیشہ یہ ہوگا اور دوسری قرآت میں ہمیشہ یہ ہوگا ہو سکتا ہے ایک ہی قرآت میں کہیں جمع آ رہا ہو دوسری قرآن اسی قرآن کے اندر کسی اور لفظ کے اندر واحد آ رہا ہو تو سبع عارف کا مطلب ہے کہ سات طرح کے اختلافات قرآن کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے اور سات یہ جو قرآن ہیں یہ الگ چیز ہیں پھر یہ سبع عشرہ جو ہم کہتے ہیں تو اس میں سات متواتر ہیں اور درد مشہور ہیں تو انہی کو عام طور پر پڑھا جاتا ہے کہا جاتا ہے سبع عشرہ کے قاری صاحب ہیں تو خلاص یہ ہے کہ یہ اختلاف جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ قرآن کریم کو مرور زمانہ سے اختلاف لگ گئے تھے بلکہ ابتدان جس دن اترا تھا اسی دن بتا دیا گیا تھا اس کو ایسے پڑھنا اس کو ایسے پڑھنا اور اس میں سے جس کی ضرورت نہ رہی اس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ بھی کر دیا اور اس وقت ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے اس کو چاہے مالکی پڑھا جائے چاہے مالکی پڑھا جائے وہ بلکل یقینی طور پر وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اترا تھا جزاک اللہ مفتی صاحب یہ آج کی ٹانسومیشن کا آخری سوال تھا کل انشاءاللہ دیگر بہت سے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ